السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرین میرے پیارے بچوں اور میرے اسلامی بھائیوں کیسے آپ خیلے سے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کی نیک توفق عطا فرمائے آئیے ہمارا نیا سبق شروع کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک ہماری اس سے پہلے سبق ہوئی چکی تھی آئیے ہم آج ایک نیا حرف پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کی شناخت کراتا ہوں میں یہ کہے تا ادائیگی پہ اس دھیان دیجئے کہ تا نکتہ ایک بھی نہیں ہے تا 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 زا دال شین دال ثا ثا سین را حا ضواد علف با تا ثا جیم حا خوا دال ذال را زا سین شین فواد بواد تا تا ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھے تھے دیکھیں ایک نکتہ آگیا ہے اس پہ بغیر نکتے کہے تو تا پڑھا جائیں گا اور نکتہ آگیا ہے تو اس کو زا پڑھا جائیں گا زا زا دیکھیں زا 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 جس طریقے سے یہ زا ہے زا اور یہ ل ادائیگی پہ آپ غور کیجئے زا 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 شین ذال زا 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 را سین حا واد یہ ہمارے آج کے دو سبق ہو گئے آپ اس کو دھیان دیجئے غور کیجئے اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ یہ آسان ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے قرآن پاک کو پڑھنا آسان کرے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لوگوں تک عام کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ